دوستو کہ رابی رویت شرما کو خطرناک بل لیواج اور جسپریت بومرہ کو بہترین گدم آج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھناؤ کے خلاف ہار کے بعد بوکھلا اٹھے ممبئی کے خلافی ہار کی وجہ بتاتے ہوئے کیا کروڑوں دیش شواسیوں کو حیران جیہاں دوستو لکھناؤ اور ممبئی کے بیچ کھلے گئے رومانچک میچ میں لکھناؤ کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد ممبئی کے خلافی باکھلا اٹھے ہیں اس بھی چھاردک پانڈیا جسپریت بومرہ سے لے کر عشان کشن تلک ورما نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر ایک ان کر پانا میں مشکل ہوگا تو اکرکار ممبئی کی ہر کے بعد ممبئی کے تمام خلافیوں نے کیا کہا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے لکھناؤ اور ممبئی کے بیچ لکھناؤ کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھلا گیا جس میں ممبئی کی ٹیم میچ کو ہار گئی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوور میں ایک سو چوالیس رن سات وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لکھناؤ کی ٹیم نے ان سٹھ رن دو وکٹ کھو کر بنائے اور اس کے بعد لگتار بہتر بلے باجی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا جہاں پر آج ممبئی کی ٹیم کے طرف سنیال وڈیرہ نے سرواز ایک چھے آلیس رن کا یکدان دیا وہیں ٹیم ڈیویڈ کو پہلتیس رن بنانے کا موقع ملا ایسے میں ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد ممبئی کے تمام کھلاڑیوں نے سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں عشان کشن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں جس پرکار سے آج ممبئی کی ٹیم کا پردوشن کافی زیادہ خراب طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے پھر بتاتا ہے کہ اس ممبئی کی ٹیم میں جیت درج کرنے کا کام نہیں کیا ہے اس قلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا اس ممبئی کی ٹیم کے طرف سے سبھی بلے باجوں نے کافی زیادہ خراب بلے باج کے ساتھ گیند باج نے بھی کافی زیادہ نراش کیا ہے اتنا نیک کپتان ہاردک پانڈیا نے خراب مکتانی بلے باجی اور گیند باجی کے ذریعے سبھی کو دکت میں ڈالا جس کے حال تھے آج ممبئی کی ٹیم کو اس ممیچ کے اندر لکھناؤ کے خلاب بورے طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہی تلک ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دلی کی ٹیم کے خلاب ہار کے بعد ہمیں امید تھی جب ماری ممبئی کی ٹیم میں اس ممیچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کرے گی لیکن جس پکار سے اس ممیچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑی انہیں کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے وہی بتاتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو اپنے پردرشن میں صدار کرنے کی آواز شکت ہے اس قلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اس ممیچ کے اندر کپتان حردک پانڈیا نے کافی زیادہ خراب بلے باجی کی ساتھ میں کافی زیادہ خراب گھن باجی کی اتنا ہی نہیں انہوں نے کافی زیادہ خراب کپتانی کرتے ہوئے اس ممیچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہار کے قریب لے جانے کا کام کیا تو ویسے میں بھائی رک پانڈیا کو کپتانی سے بھی اٹھا دینا چاہیے وہی جس پک بمرہ نے بیان دیتا ہوئے کہا کہ اس ممیچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہاردک پانڈیا کی خراب بلے باجی گن باجی اور کپتانی کی سلطے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور لکھنو کی ٹیم کے خلاب ہماری ٹیم کے بہتر گن باجی گن پر سکتے تھے لیکن جس پکار سے انہوں نے آج خراب کپتانی کرتے ہوئے سب کو نراج کیا وہ بتاتا ہے کہ ممبائی کی ٹیم کی کپتانی ہاردک پانڈیا کی جگہ روش شرمہ کو دیکھ کر ممبائی کی ٹیم کو فائدہ مل جائے گا اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہردک پانڈیا اگر بہتر بلے باجی کرنے کے ساتھ بہترین گن باجی کرتے ساتھ میں اپنی شاندار کپتانی سے سب ایک پروابیت کرتے تو ممبائی کی ٹیم کو اس میچ میں لکھنو کے خلاب ہار کا سامنا کرنا نہیں پڑتا وہیں ہردک پانڈیا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراج ہوں اس میچ کے اندر ممبائی کی ٹیم کے طرف سے سبی بلے باجیوں نے کافی زیادہ خراب بلے باجی کی ساتھ میں گین باجیوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا جس کے چلتے ممبائی کی ٹیم اس میچ میں ہار کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دی ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے طرف سے اس میچ کے اندر روش شرما سوری کمار یاد ہو دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے لخنو اور ممبائی کے بیچ آج لخنو کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھلا گیا تھا جس میں لخنو کی ٹیم چار وکٹ سے میچ کو جیت گئی اس میچ میں ممبائی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیحال بڑیرہ کے چھیالیس اور ٹیم بیویٹ کے ناباد 35 رنوں کے دم پر 20 اوبر میں 144 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنائی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لخنو کی ٹیم نے 19.02 اوبر میں مارکس اسٹوینیس کے 62 اور کپتان کیل راہول کے 28 رنوں کے دم پر میچ کو اپنے نام کیا جہاں پر لخنو کی ٹیم کے لیے محسین خان نے سربادھک دو وکٹ لیے تو وہی ممبائی کی ٹیم کے لیے ہارتک پانڈیا نے دو وکٹ لیے اور ایسے میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد لخنو کے کپتان کیل راہول نے ورلڈ کپ میں شامل کرنے ہی تو روحید شرما کو لے کر بڑا بیان دیا جس میں کپتان کیل راہول نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لخنو اور ممبائی کے بیچ کھلے گا اس میچ میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا ہے اور آج اس میچ کے اندر میں نے بھی اچھا پردرشن کیا جس کے چلتے لخنو کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے حالانکہ ہمارے سامنے ممبائی کے ٹیم موجود تھے جو کافی زیادہ خطرناک بلے بازی والی ٹیم مانی جاتی ہے لیکن آج ان کی ٹیم کی بلے بازی کو ہم نے پوری طریقے سے پریشان کر کے رکھ دیا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر جیت گئی لیکن اس میچ میں جیت درج کرنے کے بعد بھی میں کافی زیادہ خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرا سپنا لخنو کی ٹیم کے لیے چیمپین بننا ہے تو ساتھ ہی لخنو کے ساتھ بھارتی ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میچ میں شامل ہونا بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے خلاف میں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا اتنا ہی نہیں ممبائی کی ٹیم کے علاوہ باقی ٹیم کے خلاف بھی میں نے بہتر پردرشن کیا ہے لیکن مجھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک شامل کرنے کا پریäänس نہیں کیا گیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملے کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے حالانکہ میں ورلڈ کپ میں شامل ہونے کے لیے پورا پریاس کر رہا ہوں لیکن کچھ کامی ہونے کے کارڑ مجھ کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے لیکن اب کپتان روہد شرما سے میرا نورود ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے مجھے اب اپنی ٹیم میں شامل کریں کیونکہ میں ہارڈک پانڈیا سے اچھی بلے بازی کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے اچھی کپتانی بھی کرتا دکھائی دوں گا اور ایسے میں مجھے شامل کرنے سے بھارتی ٹیم کو بھی کافی زیادہ فائدہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی طرح ہی ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لخنوں کی ٹیم کے جریت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو لخنوں اور ممبئی کے بیچ لخنوں کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں لخنوں کی ٹیم نے جیت درچ کی اس میچ میں لخنوں کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گینباز ہی کرتے ہوئے ممبئی کو 144 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے تو لخنوں کی ٹیم نے 19.2 اوور میں میچ کو چار وکٹ سے اپنے نام کر دیا ایسے میں اب ممبئی کی ہار کے بعد روحیت شرما ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کو ہار کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہے جس کے بعد چاروں طرف سے تین کھلاڑیوں کو جم کر کھری کھوٹی سنائی جاری ہے اس بیچ آئی پیل کے تمام دگجوں نے بھی تینوں کو لے کر ہار کے بعد حیران کر دینے والا بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی لیکن ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل پانے کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے لیے جیت درج کرنا بہت ضروری تھا لیکن ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پائے جس کے چلتے ہماری ٹیم بری طریقے سے میچ کو ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز ہیں لیکن جس پرکار سے روحیت شرما، سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا نے اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کی ہے اس کے چلتے ہماری ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے چرمرا گیا ہے اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کے چلتے بری طریقے سے ہار گئی تو وہیں کریس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاری موجود ہیں اس میچ کے اندر لکھنو کی ٹیم کی طرف سے تو کیل راہل کی شاندار بلے بازی اور کپتانی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں سٹوینیس نے بھی اپنی بلے بازی کے ذریعے لکھنو کی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رکھیا ہے اور اس میچ میں لکھنو کی جیت دلائی اس کے علاوہ محسن خان نے بھی سب ہی کو اپنی کین بازی سے پرباوت کیا اور اس طریقے کا پردرشن اگر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کوئی کرتا تو شاید ممبئی کی ٹیم کو جیت مل جاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے خراب بلے بازی اور کپتانی کرتے ہوئے میچ کو ممبئی کو بری طریقے سے ہرایا تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاری موجود ہے لیکن جس پرکار سے اس میچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے گین باز اور بلے باز خراب پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے اس کے لئے ممبئی کی ٹیم کو سوچنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لئے روحیت شرمہ ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو یہ تینوں کھلاری مکھے بھومی کا نبھا سکتے ہیں لیکن تینوں نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی ایسے میں اگر تینوں کھلاریوں کا اسی طریقے کا پردرشن آگے بھی دیکھنے کو ملا تو شاید بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ بھی ہارنا پڑ سکتا ہے تو وہیں سوریش رینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما اور سورے کمار یادو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جس کے چلتے ان کی اس میچ میں خراب بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے تو دوسری طرف سے ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ خراب بلے بازی کی اور اپنی کپتان ہونے کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھا ساتھ میں اپنی کپتانی سے بھی سبھی کو نراش کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحید شرما سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا تینوں کھلاڑی ممبئی کی ٹیم کے لیے ساتھ میں بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مہتوپون کھلاڑی ہیں ایسے میں اگر ان کا اسی طریقے سے خراب فارم جاری رہا تو بھارت کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا سب سے زیادہ رنگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ اچل بھیاری وہ آج پہ اس ٹیڈیم لکھناؤں میں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز اور لکھناؤں سوپر جائنٹ کی ٹیم آمنے سامنے تھی اور اس میچ میں لکھناؤں نے ٹوزید کر پہلے گن باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ممبئی انڈینز کو بلے باجی کرنے کے لئے آمن ترت کیا ممبئی کی طرف سے اوپنی کے شروعات کرنے میدان پر روش شرما کے ساتھ ایشان کشن آئے وہی لکھناؤں کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے مارکس رونیس ممبئی کی بلے باجیوں کو کھیلنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا ممبئی کا سکور پہلے آور میں کیول دو رن بن پایا لکھناؤں کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے محسین خان اور ان کا سواگر روش شرما نے شاندار چوکا لگا کر کیا لیکن محسین خان نے اپنے اوپر کی تیسری گین پر اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے روش شرما کو پویلن کا راستہ دکھا دیا ممبئی انڈینز کو سات رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا روش ٹیم کے لئے کیول چار رن بنان کر پویلن لوٹ گیا لیکن اشان کشن میدان پر ٹکا ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے سوری کمار یاد ہوئے